موسیقی کیونکہ پاکستان میں آپ مسلمان تو رہا ہی نہیں خاص طور پر متوسط طبقے سے سچ تو یہ ہے کہ ملک کے پاکستان جس کی بنیارت تو دین اسلام کے مطابق رکھی گئی تھی لیکن اب یہ ملک اصل میں اسلام کا مطلب بھی نہیں جانتا یہاں پر رہنے والے امیر لوگ نے اس ملک کو ایک ایسی شکل دے دی ہے جس میں وہ تو جو چاہے کریں جیسے چاہے رہیں کسی دین کی یا کسی قانون کی پبندی کریں یا نہ کریں انہیں پورا اختیار ہے یعنی دوسرے الفاظوں میں وہ ہم جیسے غریبوں کے خدا بن چکے ہیں یعنی ہمیں اپنی زندگی ان کی مرضی کے مطابق گزارنی پڑتی ہے یہاں تو حالات یہ ہیں کہ ہر مسجد کا امام اسلام کی تشریح ایک دوسرے سے علیدہ ہی بیان کرتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ یہ عمل صرف ہم جیسے پاکستانیوں پر لادنا چاہتا ہے اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو لڑوانا چاہتا ہے یعنی حقیقت میں ہماری زندگی انہی کے ہاں یہ ارگمال ہے یہاں پاکستانی پر اتنے بوجھ ڈال دیے جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی انہی بوجھ کے تلے رہ رہ کر زندگی گزار دیتا ہے اور اپنے ساتھ اپنی ہزاروں خواہشات کو لیے ایک دن اس دنیا سے رکھ ست ہو جاتا ہے اس پاکستان میں جب کوئی بچہ کسی متوسط گرانے میں پیدا ہوتا ہے سمجھیں اس کے اور اس کے گھر والوں کے صدا کے دن شروع ہو گئے ہیں مطلب وہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اب ڈاکٹروں کی مرضی کے مطابق پیدا ہوتا ہے یعنی اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق دینے کو پیسے ہیں تو وہ ہی وہ اس دنیا میں آئے گا وہ اگر نہ وہ پیدا ہو یا نہ ہو اپنی وہ ماں جس کے پیروں میں اس کی جنت ہے کی جان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اس دنیا میں تشریف رہتا ہے اپنی ماں باپ کی پریشانیوں میں اضافہ کرتا ہے اس کے ماں باپ جو اپنے گھر کا خرچہ بڑے مشکل سے چلاتے ہیں ان کے لیے اس بچے کا خرچہ اٹھانا ایک بڑی فکر کا باعث بنتا ہے اور اپنے بچے کی پرشک کے لیے وہ درستر کو اٹھانے سے گریز نہیں کرتے اور جیسے ہی یہ بچہ سکول جانے کے عمر کو پہنچتا ہے اس کے والدین کے لیے تو سمجھیں جیسے ان کے سر پر پہاڑی آگیتا ہے مطلب آج کے پاکستان میں بچے کا داخلہ کروانا مطلب کوئی کرائے پر گھر لینے کے مترادف ہی ہے جہاں آپ نے ایڈوانس کے ساتھ ساتھ ہر ماں ایک موٹی رقم سکول والوں کو دینی ہوتی ہے اور سکول والے صرف مہانہ فیز پر ہی سبر نہیں کرتے بلکہ کئی قسم کے ٹیک جیسے عام لوگوں پر حکومت نے لگائے ہوتے ہیں جن کا فائدہ صرف ان کو ہی ہوتا ہے بچے کی تعلیم کا اس سے دور دور کوئی تلق نظر نہیں آتا یہ تو ہوئی سکول تک کی زندگی اس کے بعد ایک بار پھر اس کے ماں باپ کا امتحان لیا جاتا ہے جب بچہ سکول سے فارغ ہو کر کالی داخل ہوتا ہے یعنی ماں باپ پر اتنا بوہر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ دونوں تقریباً ذہنی مریض بن کر رہ جاتے ہیں اور بیماریوں میں گھر جاتے ہیں اور ان بیماریوں سے وہ نجات بھی نہیں پاسکتے کیونکہ اتنا پیسہ ہی کہاں بچتا ہے کہ وہ دونوں اپنا علاج کروا سکیں ان کی تو اب یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ پار لے کر بڑا آدمی بن جائے اسی پر وہ صبر کر لیتے ہیں یہ ہمارے وہ عمرہ نہیں جن کا لالش ختم ہی نہیں ہوتا اور وہ غریب کی بوٹیہ نوج کر بھی دولت اکٹھی کرنے سے باز نہیں آتے اصل میں ان ماں باپ پر آسمان تو تب گیتا ہے جب ان کی اولاد قالیج سے فارق ہو کر نوکری کے لیے جگہ جب ٹکریں مارتی ہے لیکن اصل میں ان کے لیے چھوٹی نوکری ہیں تو پھر بھی اگر ان کی قسمت اچھی ہے تو مل جاتی ہیں لیکن بڑی نوکری حاصل کرنا ان کی قسمت میں اللہ لکھتا ہی نہیں کیونکہ یہی تو اصل میں پاکستانی ہے جو ہر جگہ پستا ہے کبھی اپنی خواہشات کے ہاتھ ہوں کبھی اپنے ملک کے عمرہ کے ہاتھ ہوں کبھی مذہب کے ٹھیکے داروں کے ہاتھ ہوں یہی اس کی زندگی کا اصل ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اور یہاں سے ہی اکسل اٹھ کے دل برداشتہ ہو کر غلط کام کرتنے لگتے ہیں لیکن میری کہانی کا نام کیونکہ پاکستانی ہے تو ایک سچا پاکستانی غلط رستہ تو اختیار نہیں کرتا مگر پاکستان میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو عمر قید کی سزا سناتا ہے اور بکیہ ساری زندگی وہ اس سزا میں گزار دیتا ہے یہ ناکام پاکستانی چونکہ مسلمان کے لیے شادی کرنا فرض ہے تو وہ یہ فرض بھی پورا کرتا ہے جب اپنے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو ایک غریب پاندان کی لڑکی ہی بڑی تگو دو کے بعد اس کی زندگی کا حصہ بنتی ہے اور وہ پاکستانی اپنے والدین کے بعد پہلی بار بوجہ شادی کرز کی دلدل میں پھلستا ہے اور پھر ساری زندگی اس سے باہر نکلنا اس کے لیے ایک سوہان خواب سے کم نہیں اب اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے والدین کو پالنا اس پاکستان میں ایک جوہ شیر لانے سے کم نہیں جہاں نہ سبزی سستی نہ پل سستا نہ گوش سستا نہ دوائی سستی نہ سفر سستا نہ سواری سستی نہ لباس سستا مطلب اصل پاکستان اور اس پر ایک اور قیامت یوٹیلٹی بلوں کی مد میں یعنی اتنی افعاد کا مقابلہ اکیلے اس پاکستانی نے کرنا ہے اور آپ خود اندالہ لگائیں آخر کتنی دیر تک مقابلہ کرے گا یہ پاکستان تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے جگہ بھی بغیر پیسو کے نہیں دیتا جبکہ وہ پاکستان کے لیے مفت کی ڈیوٹیاں ساری زندگی دیتا رہتا ہے مثلا اگر کسی عمرہ کو اس کا ووٹ چاہیے تو وہ اس کے لیے بھی حاضر ہے ان کے لگائے ہوئے چھوٹے ٹیکسوں کو دینے کے لیے بھی حاضر بلکہ اب تو اگر وہ پانی پیتا ہے اس پر بھی ٹیکس اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل قیامت تو یہ ہے کہ یہ پاکستانی اتنے ٹیکس ادا کرنے کے بعد بھی نہ تو اس سے میاری کھانا نصیب نہ میاری دوا نہ میاری رہائش نہ میاری تعلیم نہ میاری انصاف بلکہ اب تو یہ کہیں کہ نہ ہی میاری محبت تو اسے نصیب ہوتی ہے اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی نہ گزار کر بھی اس پاکستان سے جنت ہی کما کر جاتا ہے اور اتنا کچھ غریب کے ساتھ ہونے کے بعد بھی یہاں کے عمرہ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں میرا جسم میری مرضی اس سے بڑا مزاق کہ ایک پاکستانی کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل لائکوین پریس کریں کمیٹ دینا نہ بھولیں